دوستوں آج فلسطین کے خود اپنے لوگ آج فلسطین میں غازہ پٹی کے بن گئے اور فلسطین کا دوسرا حصہ ویسٹ بینک بن گیا اور جو ملک کبھی تھا ہی نہیں وہ اسرائیل مظلوم بن گیا اور جو لوگ فلسطین کے ہیں جنہوں نے حماس بنایا وہ آتند وادی بن گئے آج اسرائیل حماس کے اٹیک پر جو ایک سرپرائز اٹیک تھا اس کی وجہ سے آج اسرائیل فلسطین کے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری حماس کی ہے کیونکہ حماس کی وجہ سے اسرائیل کے لوگ بھی مرے دوستوں یہ کہانی 1947 سے چالو ہوتی ہے جب امریکہ اور بریٹین نے سیکنڈ والوار کے بعد یہودیوں کو ایک الگ ملک چاہیے تھا اور وہ فلسطین میں ہی چاہیے تھا دوستوں یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کیونکہ مجید الاقصہ یہودیوں کے لیے بھی اہم ہیں عیسائیوں کے لیے بھی اہم ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہیں تو یہ تینوں کے لیے اہم ہیں دوستوں آج فلسطین کا جو گروہ ہے حماس وہ آتند وادی آخر بنا کیسے یہ ہوتا ہے پاور سے بھئی جسکن پاور وہی مالک ہوتا ہے جیسے کہ جب تالیبان یو ایس ایس آر سے لڑ رہا تھا تو وہ اچھا تھا اور وہ مجاہد تھا لیکن جب وہی تالیبان امریکہ سے لڑتا ہے تو آتند وادی بن جاتا ہے لیکن کچھ سال پہلے وہ افغانستان آزاد کرا کر وہاں کی حکومت کو کیپچر کر چکا ہے اب وہ اچھے ہو گئے پھر بات آئے گی صدام حسین کی جو صدام حسین جب تک امریکہ کے فیور میں تھا وہ اچھا تھا جب وہ امریکہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ آتند وادی بن جاتا ہے یہ پروسس بہت ایزی ہے دوست کسی کو بھی آتند وادی بنانے کے لیے بہت ساری نیوز چلانی ہوگی بہت سارے میڈیا ہاؤس ہزار سے دس ہزار سے ایک لاکھ مرتبہ صبح سے شام تک آتند وادی آتند وادی آتند وادی آتند وادی ایسا کہتے رہیں گے اور وہ شخص اور وہ لوگ آتند وادی بن جائیں گے آسانی سے جیسے کہ دوستوں پاکستان کئی سرپرائز اٹیک آتند وادی کے ذریعے انڈیا پہ کر چکا ہے لیکن امریکہ پاکستان کو آتند وادی نہیں سمجھتا کیونکہ امریکہ کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں اب یوکرین وار میں جو یوکرین رسیا کی کالونی تھی وہ یورپین یونین سے ملنا چاہ رہا تھا اور رسیا نے پہلے سمجھایا نا سمجھنے پر اس پر اٹیک کر دیا اور جیسے ہی وہ اٹیک کرا آج پوتین کو وارنٹ نکل گیا اور پوتین اور اس کی ملٹری آتند وادی حملے کر رہی یا کسی کو بھی آتند وادی بنانا ہے تو سبیش و شام تک ہمیں نیوز پلے کرنی پڑے گی آتند وادی آتند وادی آتند وادی ایک لاکھ مرتبہ ایسا کہے تو وہ آتند وادی بن جائے گا جیسے کہ دوستوں ٹوین ٹاؤور پر اسما بلہ دین نے اٹیک کیا تھا ویسے تو امریکہ کی اوی آئی کہتی ہے کہ ٹوین ٹاؤور پر پر اندھا بھی پر نہیں مان سکتا لیکن اسما بلہ دین نے ایک پلین کے ذریعے ٹوین ٹاؤور ہی اڑا دیا اور وہ آتند وادی بن گیا آپریشن کے ذریعے اسے مار بھی دیا گیا تو لاجک یہ ہے دوستوں جس کنٹری کے لوگ جس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں آج وہ زالنگ ہو گئے جو دیش ہی نہیں تھا 1947 تک اور آج فلسطین کی 75-80% زمین کیپچر کر چکا ہے وہ دیش اسرائیل آج مظلوم بن گیا دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئیں گا جب یہودی جھاڑ کے پیچھے چھپیں گے اور وہ جھاڑ اور پہاڑ بھی بلد اٹھے گا کہ آؤ یہ میرے پیچھے ہیں اور اسے مار دیا جائے اب بات آتی ہے OICD عرب ورڈ عرب ورڈ 1947 میں فلسطین کے حق میں لڑے بھی تھے اور ہار بھی گئے اسرائیل کے جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے نے کوئی گھر نہیں تھا اور ان لوگوں کے لئے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ تھا اور وہ لوگ لڑے اور جیت گئے اور جیتنا بھی آسان تھا کیونکہ امریکہ اور بریٹین جیسی تاختور لوگ اس کے ساتھ تھی تو وہ جیت گئے 1947 سے لے کر ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ فلسطین پر اٹیک ہوتے رہتے ہیں اور اسرائیل پر بھی اٹیک ہوتے رہتے ہیں فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر اٹیک کیا جاتا ہے اور اسرائیل ڈیفنڈ کرتا ہے پھر اسرائیل بھی فلسطین پر اٹیک کرتا ہے جس کو نام دیا گیا غازہ پٹی ایسے ہی مار مار کے مار مار کے وہاں کے کئی اولاک لوگوں کو مار دیا گیا اور آج وہ ایک دیش غازہ پٹی میں تبدیل ہو گیا فلسطین کی ہار آج اس کی ہار نہیں بلکہ کچھ آنے والے سالوں میں اس کی جیت بھی ہے دوستوں جب رومن پرشین سے ہارا تھا تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فران میں کہ رومن جیتے گا اور یہ بات بھی سچ ہے دوستوں یہ یفودی بھی جانتے ہیں اور اسرائیل بھی جانتا ہے انخریب ان کا برا وقت آنے والا ہے اور آئے گا دوستوں فلسطین غازہ پٹی کے ایڈیفنڈ میں عرب ممالک کیا کرتے ہیں مسلم گنٹریس کیا کرتے ہیں صرف پیسوں سے مدد کرتے ہیں کیوں انہیں ایک ایر ڈیفنڈ سسٹم نہیں ملتا جبکہ انہوں نے میزائلز تو کافی رہتے ہیں یہ جنگ ابھی تو چل رہی ہے اور کافی فلسطینیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ غازہ نے کیا تھا تو اسرائیل کے منسٹر نیتین یہو کہے چکے ہیں کہ خیمت بڑی چکانی پڑے گی مہا کے کئی لوگ مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں گھر توٹ رہے ہیں مجیدیں ٹوٹ رہی ہیں ایسا نہیں ہے اس میں اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا اسرائیل پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا نیئے آئرن ڈرون سسٹم ہے ایر ڈیفنڈ سسٹم ہے تو وہ کافی حد تک تھوڑا سیو ہے اسرائیل اور اسرائیل اب تو چاہ رہا ہے کہ وہ غزہ پٹی کو ہی مٹا دے دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلم کنٹریز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں جیسے کہ انڈیا کے منسٹرز بھی کہتے تھے کہ اسرائیل نے جو خفزہ کیا ہے فلسطین کی زمین پر وہ غیر خانونی ہے لیکن کیونکہ اب وہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور امریکہ اور یورپین یونین بھی اسرائیل سے ڈڑتے ہیں بزنس کی حد تک ہو یا طاقت کی حد تک ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت پاورفل ہے جب وہ پاورفل نہیں تھا تب عرب کے ساتھ کنٹریوں سے جیتا تھا تو اب تو وہ پاورفل ہے اور اپنے حق کے لئے اپنے لوگوں کے لئے لڑتا بھی ہے اور جیتا بھی ہے دوستوں اس کا پلان زیادہ کچھ نہیں ہائیکل سلمان بنانے کا ہے جو مجید الاقصہ کو توڑ کر بنانے کا ہے اسی لئے آپ بار بار دیکھیں ہوں گے کہ نیوز والے مجید الاقصہ کی جگہ دوسری جگہ بتلاتے ہیں اب یہ لڑائی کب تک چلے گی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس میں کیا صلاح ہوگی نئے لڑائی ایسے ہی چلے گی یا غازہ پٹی رہے گی یا غازہ پٹی مٹ جائے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پر مسلم ورلڈ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غازہ کی مدد صرف پیسوں سے ہی نہیں ان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایر ڈیفنس سسٹم یا آئرن ڈرون جیسا کچھ انتظام کرے بھلے ہی فلسطین یا غازہ لڑائی ہار جائے کوئی بات نہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو نقصان ہونے سے مسلم دنیا کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بچائے اور یہ کریں مسلم دنیا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے پھر بعد میں ملیں گے ملیں گے موسیقی